ہا تو بھئیا نمشہ سچرکان آداب سواگت ہے آپ کا اپنے دیسی گندے بچے کے شو میں اور آپ نے بولی ووڈ کے تو بہت سارے تھگ لائف دیکھا ہوگا شاروک سلمان ڈیپی کا اکشہ اور اب باری اپنے ریال اسٹار اپنے ریال اسٹاروں کی جسے کہتے ہیں یوٹیوب اسٹار تو چلو ایک اکر کے یوٹیوب اسٹاروں کی تھگ لائف دیکھا جائے اور پہلی بات تمہیں سیوٹیو دیکھتے ہو سبسکرائب نہیں کرتے ہو جانل سبسکرائب کرو لائک کرو اور شیئر بھی کرنا یار یہ ویڈیو تمہوں کے لئے بہت کومیڈی والی ہے دوستو دوستو نمبر ون پہ آتے ہیں یوٹیوب کے بات ساتھ جسے کہتے ہیں بوون بان بمکنگ بام بوون بام بہت لام سے کہتے ہیں ویسے تو پہل ہم لوگ کہیں گے بوون بام تلیجنڈ بوون بام تو وہ ایک انٹرویو دے رہتے ہیں تو جو انٹرویو کچھ اس پرکار ہے مجھے پیرنٹس ملتے ہیں رستے میں اپنے بچوں کے ساتھ تو بچوں کی فوٹو ہو گئی پیرنٹس کی فوٹو ہو گئی تو پھر کہتے ہیں یار آپ ہمارے لڑکی کو بلوک کر دو میں نے کہا میں کیسے بلوک کر دوں آپ کے لڑکی کو کہہ رہے آر وہ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں نے کہا ایک سکنڈ اس کی ایج کیا ہے کہہ رہے چودہ سال میں نے کہا اگر چودہ سال میں آپ کا لڑکا انٹرنیٹ پہ ہیں تو ہیس آلریڈی ایکسپوسٹو ملین ٹھنکس ورس ٹھنکس میں کہہ رہا ہوں میں تو کومیڈی کے تھرو لائف سیچویشنز بتا رہا ہوں انکہ میڈل کلاس فیملی کی پروبلم بتا رہا ہوں دو تو اس گیلیاں تو دیں گی تو میں نے کہا آپ اس کی ہسٹری چیک کیجئے کتنی عجت سے بینہ کچھ دیا مال دیا کیا ارے 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 یار میں بچے کی بات کر رہا ہوں یار تم نے کتنے گندے ہو گئے ہیں یار آج کل مت دیکھا کرو فالتو چیز خیر چھوڑو تمہاری مل جی تو اب ہے وہ نام کے توسری باری وہ بھی کسی کا ریپلائی کر رہتے کسی کومنٹ کا تو وہ ریپلائی کچھ اس پرکار ہے یہ آدمی کون ہے یار میں نے بہت سارے میم دیکھے ہیں اس کے پر اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے یہ کوئی ایکٹر ہے کیا ہاں ساتوک فلم میں بناتے ہیں یہ کافی پریوار سہی دیکھ سکتے ہیں آپ سہے پریوار سپیکروں پہ آپ ٹرائے کیجئے دبی موسیقی کیا بہترین ریپلائی دیا ہے بھون بھائی نے پھر خیر اس سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے میرے پرانے کہ بہت پرانی بات ہے جم میں گھل میں رہتا تھا میں نے ایک بار جانی بھائی کی مووی چلا لی اور والیوم مجھے تیج کر دیا پر والیوم مجھے سنائے نہیں دیا میں نے اور تیج کیا پھر سنائے نہیں دیا میں نے اور تیج کیا نہیں سنائے دیا بعد میں پتہ چلتا ہے کی میرے جو فون تھا وہ ہوم ٹیٹر سے کنیکٹ تھا تو اس دن سے ممی پاپا آج کل ہل تھانے میں جا کہ ہم مجھے کھوج رہے اور میں اللہ پتہ ہوں پتہ ہے میرے کوئی پچھلے میمز کا کوئی مطلب نہیں تھا پھر میں نے ڈال دیا یا چونکہ میرے فون میں اس پیس لے رہا تھا اگلے سکس وہ ہے جو ایشیا کے نمبر وان یوٹیوبر چل رہے ہیں اور ابھی احالی میں کچھ دو تین مہنے سے مٹھائے کہ دکان میں دو سو رو پر ٹک ٹاکرز کو بیچ رہے ہیں کم داموں پر تو خرد کرنا ان کو ان کا نام ہے کیری میناٹی عرف آجے نگر تو قریباً تین سال پرانی بات ہے کہ جب کیری میناٹی لائیو سٹیمن میں گیم کھیل رہے تھے تو کسی نے ان سے سوٹ آٹ میں کمیٹ کیا تاکہ آپ ایلیکسا کو بولو کہ آپ ایلیکسا بتائے کہ کیری میناٹی کون ہے تو ایلیکسا نے یہ جواب دیا ایلیکسا سرچ کیری میناٹی موسیقی اور آج تین سال پر جب اسے پتا چل گیا کہ کیری میناٹی کون ہے تو اس نے یہ جواب دیا ایلیکسا 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 وہ نہیں جانتی وہ ہم کو نہیں ایلیکسا آہ اگلی ٹھاک ویڈیو کچھ اس لکار ہے کی ایک بار ایک لیڈیز نے کیری بھائی سے انٹرویو میں ایک سوال پوچھا تھا جس کا جواب اس نے بہترین سے دیا تھا مارتے ہوئے کیونکہ تمہیں اس کے لئے بہت کام کرنا پڑتا ہے تو میں نے کافی چیزیں سیکریفائس کی ہے جیسے کی میں کالیج نہیں گیا we all know that yeah میں کالیج نہیں گیا what do you mean by we all know that یار کہری تو ویڈیو میں روشٹ کرتا ہی ہے تو میرے کو پتا تھا پر تو لائیو روشٹنگ بھی شروع کر دیا ہے کیا خیل چھوڑے یہ بھی مجدار ہے یار اور اگلی تھگ ویڈیو کچھ اس پرکار ہے کہ وہ سب کو پتا ہے سب نے دیکھا ہو یہ کیا ہے بھائی تو کمپلیٹ کرے دیکھا بھائی دیکھو اب اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ دیکھو اسے میں تو کنٹرول نہیں کر رہا ہوں میں تو اسے کنٹرول نہیں کر رہا ہوں بلکل بھی یہ لانڈا اپنے آپ کنٹرول ہو رہا ہے اور یہ بھوسڑی کا بھی ہوا میں اڑ رہا ہے کوئی گریپ نہیں ہے اس کے پاس یہ لانڈا ہوا میں اڑ رہا ہے ایسے کیسے اٹک سکتا کوئی what the fuck یار اس کی بھیل کے لڑی ہے یار تو پاہ رہے لے کیا اب تو پاہ تیری ماں کی چھت سال oh fuck یار کیری یار گیم کے چکر مونیٹر ٹوڈ ڈالا یار نہیں آئی نوڈ ڈالا یار نوڈ ڈالا یار بٹ یار مونیٹر نہیں توڑنا چاہی تھا نا یار نہیں مونیٹر پسند نہیں ہے تو میرے کو دے دیتا میں آج آتا فریدہ بات لینے تیرے سے خیر چھوڑو تیری مر جی تو لالج بری بلایا ہے ہر طرف لالج کرنے لگا ہوں میں آج کل کیا ہوگا میرا خیر چھوڑو اگلی ویڈیو دیکھو اگلی ویڈیو وہ ہے جسے ہم سب مومبایکر نکل کے نام سے جانتے ہیں اور وہ BMW Audi Mercedes ویڈیو 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 دیکھو تو ان کی ایک ٹھک ویڈیو ہے وہ دیکھو let's see so that we can explore better sorry but shooting allowed shooting میں تو اپنا لے رہا ہوں نہیں لیکن ہم لوگ کا یہ لوگو آتا ہے تو چارج کرتے ہیں آپ چارج کرتے ہو اگر اس میں لوگو آئے گا actually میں سمجھاتا ہوں یہاں ہوا کیا ہے کہ یہ جو مومبایکر بھائی ہیں وہ بلوگنگ کرتے ہیں تو یہ اپنا ویڈیو میں ہوتل میں بلوگ کر رہتے ہیں تو پیچھے سے ویڈیو آکے کہتا ہے کہ یہاں یہ ویڈیو بنانا allowed نہیں ہے تو پھر اس پہ مومبایکر بھائی کا ایک ٹھک ریپلائی ہے وہ دیکھو آپ کو پتا ہے میں کسی چلر ساتھ والے کلر کام کرے کان والے لائف بیڈا تھرلر آپ کو پتا ہمیں کتنا چارج کرتا ہوں لوگو دکھانے کا یہ تھا مومبایکر بھائی کا ریپلائی کیا ریپلائی ہے مطلب موہ توڑ خیر چھوڑو آگے بڑھا دوسری ویڈیو ہے اگلی ویڈیو ہے ہمارے گرو جی کی مطلب مطلب ٹیکنکل گرو جی کی وہ بھی ہمارے گرو چیئے ہیں بہت سارے اچھے اچھے نالوجز دیتے ہیں وہ ٹیکنلوجی کے بارے میں اور رولز رولز بھی لے کے چلتے ہیں ابھی انہوں نے نئی نئی لیا تو انہوں نے بہت اچھے سے اپنے فون کو انٹی وائرس اپلوڈ کرنا اور گندگی بہار نکالنا دکھایا ہے وہ دیکھو بہترین طریقے سے اچھے سے کام کر رہا ہے لیکن ہم بڑے مزے سے مطلب بس ایک کلک میں ان کو انسٹال کر سکتے ہیں بنا کسی ٹینشن کے تو یہاں بہت دوسروں کہ گرو جی آپ کا بہت بہت دھنے والد ہمیں ایسا گیان دینے کے لئے یہ گیان کمی ہمارے پاس بہت پہلے سے نہیں تھی اور خیر ہمارے پورے ہندوستان موسیو کو یہ گیان اب مل چکا ہے اور دوسری ویڈیو بھی ہمارے ٹیکنکل گرو جی کی ہے پس فرک اتنا ہے کہ ایک بار ٹیکنکل گرو جی کا ریڈیو کے ساتھ کچھ کہا سنی ہو گئی تھی تو انہوں نے ریڈیو کا فون کا ریڈیو کچھ اس پر کر کیا دیکھو تم بھی کو اوکے اور سکرین ٹوٹ گیا ہے دوسروں سکرین جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کہتا لیکن گلاس انٹیک ہے لیکن اندر کی طرف سے وہ یہاں پہ کمپلیٹ جو ہے فون کام کر رہا ہے فن کام کر رہا ہے فون جو ہے وہ بینڈ ہو ہے کافی سگنیفیگنٹ یہ بینڈ ہے ایک بار میں ٹائے کرتا ہوں اپوسٹ سائیڈ سے کہ یہ جو ہے وہ کتنا سٹرونگ رہتا ہے یہ جو بھی ہے یہ تو پیچھے کا گلو جو ہے یہ بیک پینل جو ہے آپ کے سامنے باہر آ چکا ہے فون میں یہاں پہ ایک ڈینڈ ہو چکا ہے ایک بار ٹائے کرتا ہوں اور اس طرف سے یہ تین تین جگہ سے فون جو ہے وہ کراک ہو چکا ہے ام نوٹ شور کی یہ کیسے کام ہو رہے ہو رہے ہیں کام کرنی رہے ہوا خون بٹن دب رہے ہیں مجھے کی بارئے ہوا دار مجھے کام کرنی رہے ہیں لیکن اگر آپ بکی تو یہاں پہ پیچھے کا کام کر رہے ہیں بہر آ چکا ہے مطلب اگر آپ سے دبائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہی کہ ہاں پہ یاسے کام کر رہے ہیں اور اکی تو یہ فون جو اینڈ ہو بنی رہے ہیں ہاں یہ نہیں ہے میں نے ایک تھگ لائی ویڈو ایک ریپلائی کیا تھا وہ یہ اس پرکار ہے کوڑا ہمیشہ کوڑے دان میں ہی ڈالے اور گوبر ہمیشہ گوبر زون میں ہی ڈالے اب چھوڑنا کھان اپنی زندگی پر دیکھ اب چھوڑنا کتنی ہے جھنڈ سے یہ دیکھ اب چھوڑنا کیا رزباری باپا کیا جواب دیا ہے گوبر بھائی کو خیر چھوڑو بچہ ایک اید بائیز میں بھی دینا چاہوں گا گ ورف زون بھائی کو بھائی آپ تھوڑاOf کم کرو یا چکی نا ماتھا ہو کماتے اتنے اچھے ہو پر Soof جھنڈ بڑا سے ہو آف کرتے ہو یار اگلی ویڈیو بھی ایک ہمارے روشنگ کمیونٹی کے ایک بھائی ہے سائمن سیل تو ان کی ویڈیو کو بہت انٹرسٹنگ ہے ان کا تو کمنٹ ہی بہت مجھے گا اکی سب کمنٹ بھی ٹھیک ہیں لیکن اس کمنٹ کا کیا مطلب مجھے نہیں بتا تھا کہ میں اتھنا اٹریکٹیو لگتا ہوں سائمن بائی نوٹی بائی چلو گائید اس دنگ ساتھ ہماری تھاگ لائف روش ویڈیو ختم ہوئی اگر تمہیں اچھی لگئے ہو تو لائک کرو چینل سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو ویڈیو دیکھے چلے جاتے ہو اور شیئر کرو بائی موسیقی 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 موسیقی